محمد حارون ہمارے ساتھ پہنچ ہوتے ہیں مزید ان سے بات کر لیتے ہیں جی عمران خان کی حفاظی زمانت منظور کر لی گئے ہی عمران خان اس وقت کمرہ عدالت سے باہر نکر رہے ہیں اور مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے جبکل عمران خان کی دیست گردی کے مقدمات میں جو ہے وہ حفاظی زمانت منظور کر لی گئی ہے دو رکنی بینچ میں جو ہے عمران خان کی ادلے جمعے تک چوبیس مارچ تک جو ہے حفاظی زمانت منظور کی ہے آج عمران خان کمرہ عدالت میں پہنچے تو دو رکنی بینچ جسٹس تارکلین شیخ اور جسٹس پاروک حیدر پر مشتمل دو رکنی بینچ میں ان کی دیست گردی کے مقدمات میں سمات کی عمران خان کی بکلہ روسترم پر آیا اور کہا کہ عمران خان کے صلاح پانچ مقدمات اسلامباد میں تین مقدمات لاہور میں ہے درخواست دار کا مطلقہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے حفاظی زمانت درکار ہے اس دران جو ہے عمران خان روسترم پر آگا اور عدالت کو بتایا کہ میرے خواست چھ مقدمات اسلامباد اب تین لاہور میں درج ہوئے ہیں عمران خان نے مطلقہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے صدا کی کہ اس سے ان کو حفاظی زمانت بھی دی جائے انہی بکلہ کا کہنا تھا کہ عفاظی زمانت عمران خان کا بنیادی حق ہے جس پر عدالت نے کہا کہ ہم اسی مقدمے میں زمانت دیں گے جن کی درخواست ہمارے سامنے ہیں وہی کیس دیکھیں گے جس کی درخواست آئی ہوگی جس پر عمران خان کے بکلہ نے جو انتصال دیکھشک جلدی کی دفعات کے تحت جو درج مقدمات کے ان کی تفصیلات بھی پڑھنی شروع کر دی عمران خان کے وکیل حفاظ چودلی نے کہنا تھا کہ پچیس سو افراد کے سلاف مقدمات درد کی جائیں گے پانچ سے چھے اگار افراد کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ساس انتقام کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے عمران خان عدالت کو کس کہنا چاہتے ہیں جس پر عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مقدمات ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کہاں پیش ہونا ہے میرے گھر پر جو حملہ ہوا وہ بتا نہیں سکتا چیزیں میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس پر عدالت نے ریمانگ گئی خان صاحب آپ قسم کے ساتھ چلیں تو بہت سے مسائل حال ہو جائیں گے عمران خان نے کہنا تھا کہ میرے خلاف اتنے مقدمات دارد ہو گئے کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے گھر جو ہوا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا آپ نے بچا لیا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان نے مزید کہا دو رکنی بینچ کی جانب سے کیا ریمارکس دیئے گئے بلکل وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے مزید کہا کہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے میری جان خطرے میں ہے جس جگہ میری پیشی ہے وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں وہ جگہ گلیوں میں ہے جہاں پر جزیس پر حملے ہو چکے ہیں میرے پر قاتلانہ حملہ ہو چکے ہیں صرف اتنا کہا تھا کہ کلاماتی کسی اور عدالت میں جگہ منتقل کرتے میں قانون کی مرانی پر یقین دکھتا ہوں جس پر عدالت نے کہا کہ میں پھر کوئی کہوں گا کہ آپ سسٹم کے اندر ہیں یہ کیس ایسا نہیں تھا بس مش اینڈل ہوا عدالت میں مزید یہ کہا کہ ہمارے پاس جن کیسی میں زمانت باہر ہوئی ہے اسی میں زمانت دے سکتے ہیں عدالت میں مزید یہ بھی کہا کہ آپ کو اپنے سسٹم میں آنے کی ضرورت ہے جب آپ سسٹم میں آ جائیں گے تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ لوگ اس کیس میں لوگوں نے اس کو مش اینڈل کیا جو وکیل پنجاب حکومت کے تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ درستی جردی کے پانچ مقدمات ہیں لیکن عمران خان کے خلاف درستی جردی کے سید مقدمات درج ہیں عمران خان نے بتایا کہ میرے اوپر سناندھے مقدمات درج ہو چکے چھے اور ہو گئے تو سنسری پوری ہو جائے گی میری یہ نون کریکٹنگ سنسری ہوگی حفاظتی زمانت دے دی گئی محمد حارون یہ کہیے گا کون کون سے مقدمات ہیں جن پر حفاظتی زمانت منظور کی گئی ہے جبکہ دیشت جردی کے دفاعر کے درستی جردی کی دفاعر کے پارے مقدمات درج ہیں اب عمران خان میں دیشت جردی کے دفاعر کے دار مقدمات تین درج ہیں ان میں ستائیس مارچ تک حفاظتی زمانت منظور کی گئی ہے جبکہ دیشت جردی کے دفاعر کے درستی جرد اسلامباد میں ہیں ان میں 24 مارچ تک حفاظی زمانت منظور کی گئی ہے 24 مارچ تک حفاظی زمانت منظور کر لے گئی ہے محمد حارون پی ٹی اے خیادت کی جانب سے بھی جن خجرات کا اصحار کیا جاتا ہے آج چیرمند تحریک انصاف نے خود روسرم پر آ کر بھی وہی بات کی کہا کہ ان کا جو کیس ہے وہ کچہری کی بجائے کسی اور عدالت میں منتقل کر دیا جائے اس پر عدالت کی جانب سے کیا کہا گیا موازد جج ساہبان نے اس پر کیا ریمارکس دیئے عدالت نے اندان خان کو مخاطب کرتے ہو کہ خان صاحب آپ کو سسٹم میں آنا چاہیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ مش ہندل ہوا ہے جس پر عمران صاحب نے کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی پر یقین لکھا ہے قانون کی حکمرانی کہ کبھی میں نے قانون نہیں توڑا ہے جس پر دانتے ہیں خان صاحب قانون میں تمام مسائل کا حل موجود ہے اگر آپ سسٹم میں ساتھ چلیں تو ٹھیک ہے عمران صاحب نے کہنا تھا کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جہاں کلامت کے چاری وہاں خود کچھ حملہ بھی ہو چکا ہے میں قانون کی بارہ دستی پر یقین میں تو عدالتوں میں پیشنا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا اچھا میرے خواب سلانے مقدمات دار جو ہو چکے ہیں ان کو کہیں چھے اور قدر سنسری بھی ہو جائے گی میری نون فیکٹنگ سنسری ہوگی عمران صاحب سے ایک بیان پر عدالت میں چہکا بھی لگا اور اب اس وقت عمران صاحب کمرہ عدالت سے روانہ بھی ہو چکے ہیں کمرہ عدالت سے روانہ ہو چکے ہیں محمد حرون یہ بھی بتائیے گا عمران کھان یہاں پر جو کارکران اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں ان سے بات چیت بھی کریں گے یہ یہاں سے زمان پاک جائیں گے جی عمران کھان کا جو ہے یہ میر مقدمہ تھا جس میں جو بیسے کیا بھی جو دفاع کے بیادتا جبکہ عمران کھان کا تھانہ سنور روڈ میں بھی جو ہے مقدمہ درست کیا گیا تھا اور اس پر جس میں تاریخ شلیم شیخ اور مسلم شنگر بینجر دوبارہ سماعت کر رہا ہے تاریخ شلیم شیخ یہ جو مقدمہ تھا ریس کورس کا مقدمہ بھی تھا اور تانہ سرور روڈ میں بھی مدار کھان کے سلا مقدمہ درست کیے گئے تھے اب ان مقدمہ میں بڑی حفاظی زمانت کی سماعت ہے وہ لاہور آئیکور کا سنگر لگنی جو بینجر درست کے ساریخ شلیم شیخ اور مسلمل وہ اس پر جو سماعت کر رہا کی سماعت کا آغاز ہو چکے ہیں وقلہ کی جانب سے دلائل بھی دیے جا رہے ہوں گے بلکل ان کے وقلہ کا ادھر بھی یہ سوئی اسطانس ہے کہ جو حفاظی زمانت ہے وہ عمران خان کا بنیادی ہے کہ عمران خان مقدمات میں عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں اپنی پوری زمانت پروانا چاہتے ہیں اس لئے ان کے حفاظی زمانت جو ہے وہ جیز ہے اب عمران خان کے وقلہ کے ابھی جو دلائل جا رہی ہیں اس سے قبر عمران خان کی آٹھ دہل جردی مقدمات میں لاہور آئی کورٹ کی دو رہنی بینس نے حفاظی زمانت ممضلور کیے یہ پانچ مقدمات اسلام آباد کی تھے جبکہ تین مقدمات لاہور کے تھانہ ریس پورس میں درد کی گئے ان میں لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے مقدمات میں 24 مارچ تک حفاظی زمانت ممضلور کیے جبکہ جو لاہور میں دہل جردی مقدمات ہیں یہاں 27 مارچ تک ان کے بعد عمران خان کی تھانا سربر روڈ اور تھانا ریس کورس میں جو دیکھنے جلدی کے دفاع کے پر مقدمہ نہیں دارے ان میں جو پاسی زمانت پر جو سماغ شروع ہو سکتا ہے